گناہ کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے گناہ کو دیکھ کر آپ کے چہرے کے اتاثرات بدل جایا کرتے تھے آپ رحیم تھے کریم تھے مہربان تھے معاف کرنے والے سب کچھ تھا لیکن گناہ کو دیکھ کر بدل جانا بھی میرے پیغمبر علیہ السلام کا رویہ تھا صحیح بخاری میں روایت ہے صحیح مسنن ابی دعوود میں ہے ابن ماجہ میں ہے مسرد احمد کے اندر ہے صحیح بخاری کے علاوہ باقی تمام کتابوں میں تفصیل سے روایت ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ و ارزا ان کے گھر میں کسی انساری صحابی نے اچھا کھانا بیجا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ و ارزا وہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتہ نہیں کب سے اچھا کھانا کھایا ہوگا میں نے کہا اے علی جاؤ اپنے پیامبر علیہ السلام کو بھی بلا کر لے آو ہوا کر اچھا کھانا کھا لے علی رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں میں گیا نبی علیہ السلام کو بلایا آپ آئے آپ دروازے پر کھڑے ہوئے آپ نے دیکھا دروازے کی دہلیز پر ہاتھ رکھا اندر کا جائزہ لیا آپ غصے سے واپس لوٹ کے اندر سے آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے دروازے پر آکر واپس چلے گے آپ کی عمومی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی جب آپ کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچتے نماز کا وقت ہوتا یا نہ ہوتا دو رکعت پڑھتے صحابہ سے ملتے اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے اس کے بعد اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے لیکن آج تو ہم نے بلایا تھا دعوت تھی ہم نے پیغام دیا تھا نبی علیہ السلام آئے تھے دروازے پر ٹھہرے اندر دیکھا نراض ہو کر واپس چلے گے اے علی رضی اللہ عنہ عرضہ جلدی سے جاؤ آقا کائناس سے پوچھو آقا آج آپ ہمارے دروازے سے کیوں چلے گے اگر آپ نے ہماری طرف سے چہرہ موڑ لیا تو پھر آسمان کی رحمتیں بھی موڑ لے گی اگر آپ ہمارے گھر میں نہ آئے تو ہمارے گھر میں آسمان کی رحمتیں کیسے آئیں گی دنیا کی برکتیں کیسے آئیں گی علی رضی اللہ جلدی سے جاؤ پوچھو میرے آقا کو کیا ہوا کس وجہ سے نراض ہوئے اور آپ واپس چلے گے علی رضی اللہ عنہ گے آقا علیہ السلام کو ملے اور پوچھا اے پیغمبر علیہ السلام آپ واپس کیوں ہوئے آپ مجھے بتائیں غلطی کیا ہے معاملہ کیا ہے ہم اس کو دور کرتے ہیں فرمایا میں تمہارے دروازے پر پہنچا میں نے اندر دیکھا تمہارے گھر میں فضول خرچیاں تھی تمہارے گھر میں مال و دولت کو غلط جگہ پر لگایا گیا اور گھر کو سجایا گیا اور بلا وجہ دیواروں کو کپڑے پہنائے گئے یعنی لمبے لمبے پردے لٹکائے گئے مالی ولی دنیا لیسا لنبیین این یدخول بیت مزوکا مجھے دنیا سے کیا لگے میں اس گھر میں نہیں جاتا جہاں یہ ساری خوبصورتیاں ہوتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخلی ہوتا آقا کائنات آپ یا ٹیریے علید جاتے ہیں سب سے پہلے جا کر اپنے ہاتھ سے ساری چیزوں کو ہٹاتے ہیں یہ ساری چیزیں پاؤں کے نیچے ہیں اگر میرے پیغمبر آ جائے تو ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی اور اگر آپ نہ آئیں تو ہمارے گھر سے رحمتیں روٹ جائیں گی نبی علیہ السلام اس جگہ پر نہیں گئے جس جگہ پر یہ بلا وجہ لائٹے تھیں بلا وجہ کپڑے لٹکائے گئے تھے خوبصورتیاں بنائے گئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر ناپسند کیا اور اس سے مو موڑا یہ بھی میرے پیغمبر کا رویہ ہے قیامت کے دن دیکھ لو آپ سب کو پانی پلا رہے ہوں گے لیکن ایک جگہ پہ آکے جب آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں دیوار ہائل ہو گئی بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا آپ کہیں گے سوکن سوکن لیمن غیر آبادی ہاں میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کے لیے پیار کرتا تھا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتا تھا آسمان والے کو منایا کرتا تھا لیکن آج بربادی ہو دوری ہو تباہی ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کا رویہ ہے